بسم اللہ الرحمن الرحیم the topic of today's discussion is نمونیا نمونیا میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں streptococcus نمونیا جو streptococcus نمونیا ایک ایسا بیکٹیریا ہوتا ہے جس میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اگر تو ایک ینگ پیشنٹ ہوگا 20 year old ہے اور اس کو اگر meningitis ہو رہا ہے تو وہ بھی streptococcus نمونیا کی وجہ سے ہوتا ہے جو streptococcus نمونیا ہوتا ہے یہ alpha hemolysis کراتا ہے یہ diplocoquia ہوتا ہے اور meningitis کراتا ہے streptococcus نمونیا 0-2-2 years of age کے اوپر بھی meningitis کراتا ہے بلکل نیو بونڈ سے لے کے دو سال تک کے بچوں کے اندر meningitis بھی streptococcus نمونیا کراتا ہے اور ینگ اڈرلز کے اندر 20 years of age پہ بھی streptococcus نمونیا کراتا ہے جو streptococcus نمونیا کی جو least likely بات ہوتی ہے کہ اس میں multi-nucleated giant cells ہمیں نہیں ملتے ہیں اگر تو ایک old age والا پیشنٹ ہے اور اگر اس کا اس کا memory loss ہو رہا ہے کہ وہ ریکنائز نہیں کر پا رہے فیس کو اور اس کو نمونیا ڈیویلپ ہو ہے تو یہ بھی streptococcus نمونیا کی وجہ سے ڈیویلپ ہوتا ہے most prominent toxin streptococcus نمونیا کا streptolyzin وہ ہوتا ہے یہ زیادہ تر جو ہے community acquired نمونیا کراتا ہے اور lobar نمونیا کراتا ہے most common cause community acquired نمونیا کی streptococcus نمونیا ہے elderly patients کے اندر نمونیا کراتا ہے gram positive ہوتا ہے catalase negative ہوتا ہے alcoholic patients کے اندر اور اس کا brown rusty sputum ہوتا ہے spleen کے بعد spleenectomy کے بعد sorry spleen جب remove ہو جاتی ہے post spleenectomy بھی سب سے زیادہ infections جو ہوتی ہیں وہ streptococcus نمونیا کی وجہ سے ہوتی ہیں اس لئے ہم nemococcal vaccine دیتے ہیں post spleenectomy والے پیشنٹس میں اور یہ most common cause infection کی post spleenectomy والے پیشنٹس کے اندر اور اگر تو ایک بچہ ہے 9 months کا اس کو fever ہے کاف ہے اور respiratory syncytial virus اس کا negative ہے تو اس کے اندر بھی streptococcus نمونیا کی infection ہوگی اس کی ڈیاغنوسز کے لئے ہم sputum culture کر آتے ہیں streptococcus نمونیا کا جو prominent toxin ہوتا ہے یا جو infectivity ہوتی ہے streptococcus نمونیا کی وہ streptolyzin کی وجہ سے ہوتی ہے streptolyzin اس کا most prominent toxin ہے اور یہ most common cause ہے community-covid نمونیا کی lobار نمونیا کی اور جو otitis media بھی streptococcus نمونیا کی وجہ سے ہوتا ہے HIV positive patients کے اندر اگر تو پانچ سال تک کا بچہ ہے تو اس کے اندر بھی streptococcus نمونیا کی وجہ سے meningitis develop ہوگا اور old age کے اندر بھی جو meningitis develop ہوتا ہے septic meningitis old age کے اندر ہوتا ہے وہ بھی streptococcus نمونیا کی وجہ سے ہوتا ہے spleenectomy کے بعد سب سے زیادہ جو organism infection کرتا ہے that is streptococcus نمونیا اور بچوں کے اندر یہ otitis media کراتا ہے یہ diplo coquia ہوتا ہے lancet shape ہوتا ہے اس کے gram positive ہوتا ہے اور catalase negative ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے staff aureus جو staff aureus ہوتا ہے اس کا yellow sputum ہوتا ہے patient کو بخار ہوگا کف ہوگی اور اس کا lung کا lobe involved ہوگا اور وہ recognize نہیں کر پا رہے اپنی family کو yellow color کا جو sputum ہوتا ہے وہ staphylococcus aureus کا ہوتا ہے brown rusty sputum جو تھا وہ streptococcus نمونیا کا تھا hospital acquired جو نمونیا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ staphylococcus aureus کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا thick yellow tenacious یا thick sputum ہوتا ہے patient جو زیادہ یا تو bed ridden ہوگا یا ICU پیشنٹ ہوگا یا CCU پیشنٹ ہوگا جس کو staphylococcus aureus کی وجہ سے infection develop ہو جاتی ہے تو جو ICU پیشنٹ ہوتے ہیں cvp line اگر پاس ہوگی cvp line والے پیشنٹ کے اندر جو staphylococcus epidermis تھا لیکن جو staphylococcus aureus ہوتا ہے وہ bed ridden ICU پیشنٹ کے اندر نمونیا کراتا ہے پیوجینک lung abscess کراتا ہے اگر کہیں بھی lung abscess کی بات ہوگی تو وہ بھی staphylococcus کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ phagocytosis کو escape کر دیتا ہے کیونکہ یہ extracellular fibrinogen binding proteins کو secrete کرتا ہے EFB سے کہتے ہیں جو اوریس کی وجہ سے ہوتا ہے ڈیوی ڈرگ ڈیوزر کے اندر سٹیف اوریس بہت کامن ہوتا ہے اور اگر کسی پیشنٹ کوئی ڈیزیز ہے جیسے کسی کو بلڈ کینسر ہے لیوکیمیا ہے لیمفوما ہے یا cystic fibrosis ہے تو اس میں بھی سٹیف اوریس کی واجہ سے نمونیا ڈیویلیپ ہوتا ہے اس کا یلو کلر کا سپوٹا موگا اور جو لنگ اپسیز ہوتی ہے وہ بھی بہت بہت اور یہ بد ریڈ پیشنٹ یا آئی سیو پیشنٹ کے اندر انفیکشن کارتا ہے اچھا سٹیف اوریس کی ہم نے ٹاکسین میں بھی باتیں بڑھیں کہ جو ٹاکسین ہوتا ہے وہ پویزنگ بھی ہو جاتی اور پویزنگ کے اندر ہیٹ سٹیبل انٹیرو ٹاکسین انوال ہوتا ہے اور جو سٹیف آریس ہوتا ہے یہ کوگلیز پوزیٹیو ہوتا ہے اور اس کا جو ویرلنس فیکٹر ہوتا ہے وہ پروٹین اے کے تھرہو ہوتا ہے اور یہ پویزنگ کراتا ہے ایکزو ٹاکسین ہوگا اور ڈیابیٹک ہوگا الکولکس اور ڈیابیٹک کے اندر جو ایسپیریشن نمونیاں ہوتا ہے وہ کلیپشیالا کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمیں لنگ اور لیور کے اندر اپسس ملتی ہے کروان جیلی سپوٹم یا پھر بلڈ یا موکس ہوگا جیلی کی جیلی ہوتا ہے اپسس بناتا ہے لنگ کے اندر لیور کے اندر اور انٹسٹانر فلورا کے اندر ہمیں کلیپشیالا ملتا ہے اس کے بعد آتا ہے سوڈو مناز ایروجینوزا جو سوڈو مناز ایروجینوزا ہوتا ہے یہ ایک ایسا بیکٹیریا ہے جو کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر نمونیا کراتا ہے اور گرین اس کا سپوٹم ہوتا ہے اگر پیشنٹ کو گرین سپوٹم آ رہے یا گرین ویجانل ڈسچارج آ رہے تو آپ نے سوڈو مناز ایروجینوزا کے بارے میں سوچنا ہے یہ بھی ہسپرل ایک نمونیا کراتا ہے برونکی اکٹیسز اور سستک فائبروسز والے پیشنٹ سکندر نمونیا بھی سوڈو مناز ایروجینوزا کی وجہ سے اب جو سوڈو مناز ایروجینوزا ہوتا ہے اس کی ڈیاغنوسز کے لیے ہم اس کی ڈیاغنوسز پیکتہ ہمیں فلوریسین پیگمنٹ ملتا ہے اور یہ انٹی بائیوٹک سے یا پھر فلوروکینولون سے رزیسٹنٹ ہوتا ہے اب پیشنٹ کو کیا ہوگا اس کو بخار ہو جائے اس کو فیور ہوگا اس کا بلد پیشور لو ہو جائے اور سپلنٹر ہیمریج ہمیں ملتے ہیں اس کا جو سوڈو مناز ایروجینوزا کا جو انڈو ٹاکسن ہوتا ہے اس کی وجہ سے سوڈو مناز ایروجینوزا کے انڈو ٹاکسن کی وجہ سے پیشنٹ کو فیور ہوتا ہے بلد پیشور اس کا لہو جاتا ہے اور یہ ایگزو ٹاکسن اے پروڈیوز کرتا ہے جو انڈو ٹاکسن کراتا ہے اور سوڈو مناز ایروجینوزا کو جو فیور ہے باقی سارے جو فیور کراتے ہیں وہ انٹیلوکن ون کی وجہ سے کراتے ہیں اس کے سینایریو میں بھی دیا ہوگا ایک تو اس کو گرین کلر کی بات بتائی ہوگی ساتھ یہ بتائی ہوگا کہ گرین کے لئے فلورکنیلون سے رزیسٹن ہوتا ہے سٹینڈرڈ انٹی بائیوٹیک سے بھی رزیسٹن ہوتا ہے اور نیڈل ٹریک سائن ہمیں نظر آتا ہے کیو بیٹل ریجن کے اندر ٹھیک ہے نیڈل ٹریک سائن ہمیں نظر آتا ہے سوڈو مناز اریجنوزا کی انفیکشن کے اندر نیڈل نمونیہ کی کوئی سیل وال نہیں ہوتی یہ کول ایگلوٹین نمونیہ یا کول ایگلوٹین کو پرویوس کرتا ہے یہ آرٹو ہمیون ہمیلیٹی انیمیا کراتا ہے سیناریو میں دیا ہوگا کہ پیشنٹ اس کو بخار ہوا ہے ہندر ڈگری مطلب اتنا ہائی گریٹ فیور بھی نہیں ساتھ اس کو ڈرائی ہمیو فیلیس انفلینزا سیناریو میں دیا ہوگا ایک پیشنٹ تھا وہ الکوہلک تھا اس کا یلو کلر کا سپوٹر مار ہے فلو ہے اور ایگلو نمونیہ ہو رہے ساتھ آپ کو بائیلیٹرل ڈیفیوز انفلٹریٹ ملنے تو بھی میکو پلاسما نمونیہ ہوگا میکو پلاسما نمونیہ آپ کا ایٹپیکل نمونیہ کراتا ہے اس کے بعد ہمیو فیلیس انفلینزا آتا ہے ہمیو فیلیس انفلینزا ہوتا ہے ایک ایسا بیکٹیریا یہ گرام نیگریف کوکو بیسلس ہے ہمیو فیلیس انفلینزا یہ سیو پی ڈی والے پیشنٹ یا سموکر کے اندر نمونیہ کراتا ہے اور ایکیوٹ ایکسربیشن کراتا ہے سی او پی ڈ کی برونکی اکڈیس کراتا ہے اور ہمارے نورمل رسپائٹری ٹریک کے فلورا کے اندر ہیموفیلس انفلنزا پریزنٹ ہوتا ہے تین سال تک کی عمر کے بچوں کے اندر میں ننجائٹس جو ہوتا ہے وہ بھی ہیموفیلس انفلنزا کی وجہ سے ہوتا ہے بچے کی کان میں درد ہوگا اور یہ گرام نیگٹیف کوکو بیسلس ہے اور اس میں سینیریو میں دیا ہوگا کہ بچہ ہے اس کو اپر لوب کی کانسولیڈیشن ہے ساتھ لرنگو ٹریکو برونکائٹس ہے کف ہے فیور ہے تین سال کا بچہ تھا اس کو میں ننجائٹس ساتھ ساتھ میں گرام نیگٹیف کوکو بیسلس مل رہے ہیں تو وہ ہیموفیلس انفلنزا ہوگا ہیموفیلس انفلنزا گرام نیگٹیف کوکو بیسلس ہوتا ہے یہ سی او پی دی سموکرز والے پیشنٹ کے اندر انفیکٹ ہے نارمل پیشنٹ کے اندر پیشنٹ ہوتا ہے تین سال کے عمر کے بچوں کے میں ننجائٹس کراتا ہے اگر 3 یہ اول چائل ہوگا اور اس کو میں ننجائٹس ڈیویلس انفلنزا کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ گرام نیگٹیف کوکو بیسلس ہے اور سینیریو میں یہ بھی ہوگا کہ اپر لوگ کی کانسولیڈیشن کراتے ہیں لیڈنگو ٹریکو برونکائٹس بھی کراتا ہے کف اور فیور ہوگا اور بچوں کے اندر باقی یہ کہ جو مینینجی آریٹس ہوتا ہے جو کی نظریہ مینینجی آریٹس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے جو انتری کا روٹ ہوتا ہے وہ رسپاریٹری روپلٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے مینینجو آریٹس سویں رسپاریٹری روپلٹس کے طرف ٹرoun float ہوتا ہے روت اف سپرٹیر رسپاریٹری رسپاریٹری ڈاپلٹس ہوتا ہے وٹائٹس میڈیا جو تھا حیویننجی آریٹس کے اندر سٹرپٹوکوکس نمونیا کے جاسے ہوتا ہے جو اپسس کے اندر ہمیں پس ملتی ہے اس کے اندر نیوٹرفلز ہوتے ہیں پس کے اندر جوتے ہیں اور نیوٹرفلز ہوتے ہیں جو سٹرپٹو کوکس تھا نا سٹرپٹو کوکس وہ سپٹک میننجائٹس کراتا ہے اورڈ ایج والے پیشنٹس کے اندر کلیمیڈیا سٹکائے جو ہوتا ہے وہ برڈز کیچرز کے اندر نمونیا کراتا ہے یہ اپلیگیٹ انٹرسیلولر بیکٹیریا ہے جو برڈز جنہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ جو برڈز کو کیچ کرتے ہیں ان کے اندر کلیمیڈیا سٹکائے کی وجہ سے نمونیا دیویلپ ہو جاتا ہے یہ ایک اپلیگیٹ انٹرسیلولر ہے نیموسیسٹس کرنہ ہے جو ہوتا ہے یہ ایک اپرشنسٹک انفیکشن کراتا ہے ایڈز والے پیشنٹس کے اندر نمونیا کراتا ہے جب سیڈی فور کاؤنٹ 200 پر کیوبک میلی میٹر سے بھی کم ہو جاتا ہے یہ موسٹ کامن کامن کاملکیشن ہے ایڈز والے پیشنٹس میں ایڈز والے پیشنٹس کے اندر نیموسیسٹس یہ جاروے کی وجہ سے toute سیڈی فور کاؤنٹ 200 کبک میلی میٹر سے بھی کم ہو جاتا ہے یہ اپرٹچنسٹک انفیکشن کراتا ہے ایڈز والے پیشنٹس کے اندر یہ موسٹ کامن کاملکیشن ہے ایڈز والے پیشنٹس کے اندر اب ہم بہتتا ہیں کلیمیڈیا جو کلیمیڈیا ہے اس کی بہت سارے سیروٹائپس ہوتی ہیں A, B, C L1 سے لے کے L3 تک D سے لے کے K اور جو کلائمیڈیا ہوتا ہے اس کا پورا نام ہے کلائمیڈیا چکمیٹس کلائمیڈیا جو ہے یہ ہماری سیکشلی ٹرانسمنٹر ڈیزیز کراتا ہے اور جو اس کی سیروٹائپ A, B, C ہوتی ہے وہ آپ کی آئیس کو افیکٹ کرتی ہیں وہاں پر ٹریکوما کراتی ہیں ٹریکوما کے اندر جو پیشنٹ کی موسٹ کومن کاؤز ہے موسٹ کومن انفیکشن ہے جس کی وجہ سے بلائنڈنس ڈیویلپ ہو جاتی ہے ٹریکوما کے اندر آپ کو فولیکلر کنجکٹوائیٹس ہوتا ہے اور کورنیا کی سکارنگ ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو بلائنڈنس ڈیویلپ ہو جاتی ہے جو کہ گلوبل بلائنڈنس ہوتی ہے کلائمیڈیا کی بھی سیل وال نہیں ہوتی ہے اور میکوپلازما کی بھی سیل وال نہیں تھی اور جو کلائمیڈیا کی جو لیمفو گرانولوما ونیرم کرا تھی آپ کے جنرل ٹریک آف ایکٹی اور جو ڈی سرے کے کے تک ہے وہ سٹیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز کرا تھی ہے اب اس کے سیناریو میں دیا ہوا گا کہ ایک فیمیل تھی وہ میرڈ ہے اس کو رائیٹ آل ایک فوسا کے اندر پین ہو رہا ہے سپرابیوبک پین بھی ہے تو ڈیاغنوزز آپ نے کلائمیڈیا جو کلائمیڈیا کی سیرو ٹائپ سے ڈیویلپ ہوتا ہے جو کلائمیڈیا ہوتا ہے یہ سیکشلی ایکٹیف میل کے اندر اگر یورینری ڈیسچارج ہو رہا ہے تو وہ بھی کلائمیڈیا کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اور اگر پین ہو رہا ہے پینس کے اوپر اور ساتھ کلچر نیگٹیو ہے نیزریہ گنوریہ کے لیے اور یورین کے اندر ڈیوڈی سی آرہے ہیں تو بھی کلائمیڈیا کی انفیکشن ہو گی کیونکہ نیزریہ گنوریہ کے لیے نیگٹیو ہے کلچر تو اگر آپ کی یورین میں آرہے ہیں اور پین ہے پینس کے اندر اور میلز کے اندر جو اگر یورینری ڈیسچارج ہو رہا ہے سیکشلی ایکٹیو میل ہے تو بھی کلائمیڈیا کی انفیکشن ہوتی ہے اور یہ بیکٹیرین انکلویڈین کنجیکٹیو آئیٹس یا پھر ٹریکوما کراتا ہے جو کہ موسٹ کومن کاؤز ہے بلائننس کی ٹھیک ہے تو یہ گلوبل بلائننس کراتا ہے یہ کوئی سیل وال اس کی نہیں ہوتی ہے پیشنٹ کو ڈیسیوریا ہو سکتا ہے یوریتروائیٹس ہو سکتا ہے اس کو پیلوک انفرامیٹی ڈیزیز کا کومنیسٹ ارگنیزم ہے پی آئی ٹی کا جو کومنیسٹ ارگنیزم ہے that is کلائمیڈیا اس کے بعد آتا ہے گنوریہ اب جو نیزریہ گنوریہ ہوتا ہے نیزریہ گنوریہ ہوتا ہے گنوریہ اس کی ڈیپلوکوکائے اس کی ڈیگنوزز کے لئے ہم گرام سٹیننگ کراتے ہیں یہ گرام نیگریو ہوتا ہے ڈیپلوکوکائے ہوتا ہے سیکشلی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز کراتا ہے اور یہ نون الیسریٹیو لیزن ہوتا ہے اور ساتھ اس میں ڈشارج بھی ہوگا یوریترال ڈشارج ہوتا ہے اب جو انٹیرو ٹاکسنز ہوتا ہے انٹیرو ٹاکسنز کی وجہ سے آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے اور ساتھ آپ کو وومیٹنگ ہوتی ہے اب جو نیزریہ گنوریہ ہے اس کا یہ بھی سیناریو سے پیشنٹ کا گلہ خراب ہے ساتھ اس کے ایڈینل گلینڈ کی enlargement ہے اور کارٹیکل ہیمریجز ہیں جو ایڈینل کارٹیکس ہوتا ہے اس کے ہیمریجز ہو جاتے ہیں ساتھ اس میں ایڈینل گلینڈ کی enlargement ہوتی ہے اور سوڑ تھرورٹ ہوگا نیزریہ گنوریہ کے اندر اور اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس اب کرپٹو سپوریڈیم جو ہوتا ہے وہ ایسے کرپٹو سپوریڈیم ایڈز والے پیشنٹ کے اندر ڈائیریہ کراتا ہے اگر تو پیشنٹ کی سیناریو میں دیا ہوگا کہ وہ تھائیلینڈ سے اس نے وزٹ کی ہے اس کی ابراڈ کی ہسٹری ہوگی اور ڈونٹ شیپس سٹ اگر آپ کو نظر آئیں گی تو کرپٹو سپوریڈیم ایک ایسا فنگس ہے جو کہ ایڈ والے پیشنٹ کے اندر ڈائیریہ کراتا ہے اور جو انفلینزا وائرس ہوتا ہے اس کے اندر ڈیسیبل چائلڈ ہوگا اس کو بخار ہو جائے گا اور بیلیٹرل انسپریٹری ریلز ملتے ہیں دو جی آر ڈیسز ہوتی ہے اس میں گلوٹین فری ڈائیٹ سے پیشنٹ کے سیمٹنز ایمپروف نہیں ہوتے ہیں ہمیں ایک ریسن شیپ اورگنیزم نظر آتا ہے ڈائیریہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور گلوٹین فری ڈائیٹ سے ڈائیریہ بھی ایمپروف نہیں ہو رہا ہوتا ہے اور جب ہم بیوپسی کراتے ہیں تو ہمیں ویلیس کے ٹروفی بھی ملتی ہے میٹ فارمنگ نے ایک ایسی ڈرگ ہے جس کا میٹیلیک ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ ڈائیریہ بھی کراتی ہے میٹ فارمن میٹیلیک ٹیسٹ دیتی ہے موگ کے اندر ڈائیریہ کراتی ہے سسٹک فاربروسز والے پیشنٹس کے اندر بار بار اسپیٹری ٹریک کی انفیکشنز ہوتی ہیں اور ڈائیریہ ہو جاتا ہے فیملی ہسٹری بھی پوزٹیو ہوتی ہے سویٹ کلورائیٹ ٹیسٹ ہم کراتے ہیں سسٹک فاربروسز کے اندر سویٹ کلورائیٹ ٹیسٹ کراتے ہیں فیملی ہسٹری پوزٹیو ہوتی ہے کرونک ڈائیریہ ہوتا ہے اور ان کو بار بار اسپیٹری ٹریک کی انفیکشنز ہوتی ہیں اور میٹفارمنج ہوتی ہے وہ ڈائریا بھی کراتی ہے اور میٹیلک ٹیسٹ ہوتا ہے سسٹک فیروسز میں سویٹ کلورویٹ تیسٹ پوزٹیف تھا ٹرابلرز ڈائریا کی جو ڈرگ آف شوائس ہے وہ نور فلوکسسن ہے سیکنڈ پہ ہم ڈائی فین اوکسلیٹ دیتے ہیں ٹرابلرز ڈائریا کے لئے ہم نور فلوکسسن دیتے ہیں ٹرابلرز ڈائریا کے لئے ہم نور فلوکسسن دیتے ہیں ٹرابلرز ڈائریا کے لئے ہم نور فلوکسسن دیتے ہیں جو بوٹلنم ٹاکسن ہوتا ہے وہ سڈرن ڈیت کراتا ہے فور پوزننگ کی وجہ سے کولورا جو ہوتا ہے وہ یلو کولونیز کا پروڈیوس کرتا ہے ٹیس بیس پہ اور ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈائریا کی وجہ سے ویبریو کولورا کی وجہ سے کیونکہ رائس وارٹر سٹولز ہوتے ہیں اور یہ کلورائیڈا ان کے سگریشن کو گٹ کے اندر زیادہ کر دیتا ہے بہت زیادہ excessive amount میں آپ کو رائس وارٹر سٹول پروڈیوس ہوتا ہے اور پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے والومینس رائس وارٹر سٹول پروڈیوس ہوتا ہے اس کا کولورا ٹاکسن ہوتا ہے نیاسین کی ڈیفیجنسی سے ڈائریا ڈرمیٹائٹس اور ڈیمنشیا ہوتا ہے اگر ایک پیشنٹ نے دو مہینے تک انٹی بائیٹکس لیا اور اس کو ڈائریا ڈیویلپ ہو گیا ہے اور انڈوسکوپی کے اوپر ہمیں سوڈو میمبرین نظر آتی جس میں وائٹ پیچز ہوں گے تو یہ کلوسٹریڈیوم ڈائیفیس آئل انوالو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک سوڈو میمبرین نظر آتی ہے جس میں وائٹ پیچز ہوتے ہیں انڈوسکوپی کے اوپر جو پیشنٹ انٹی بائیٹکس لے رہے ہوتے ہیں اور ان کو ڈائریا ڈیویلپ ہو جاتا ہے جو بیکٹیریا کا کیپسل ہوتا ہے اسے سے اس کی ٹاکسسٹی زیادہ ہوتی ہے